شروع اللہ کے نام سے جنلیات مہربان اور رہن بالا ہے رات گزر چکی تھی ستارے جھل ملا کر آسمان میں ڈوب رہے تھے اجالہ پھیلنے لگا تھا دنیا کا ذرہ ذرہ چمک اٹھا تھا پتہ پتہ ترو تازہ ہو گیا تھا دور تک پھیلے ہوئے ریگستان کی اوز سے بھیگی ہوئی سفید ریت بڑی پیاری لگ رہی تھی لگتا تھا رات کا سمندر لہرے لے رہا ہے ریگستان ہونے کی وجہ سے عرب میں زیادہ گرمی بھی پڑتی ہے زہریلی ہوا وہاں چلتی ہے جو انسانوں کو دیکھتے دیکھتے زہر میں گھول کر مار ڈالتی ہے سارے ملک میں ریت کے اتنے بڑے بڑے ٹیلے ہیں کی میلوہریالی نظر نہیں دکھائی دیتی ایک بھی ندی نہیں ریت کے ٹیلوں کی بھول بھولیا مسافروں کو اپنے دامن میں ایسے چھپا لیتی ہے کی پھر ان کا پتہ ہی نہیں چلتا اگر عرصے کے بعد پتہ بھی چلتا ہے تو ان کی ہڈیوں کا جو ریت کے نیچے دبی ہوئی اس وقت سامنے آتی ہیں جب تیز ہوا ریت کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پھینک دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کی سیر کرنے والوں کو عرب کے اندرونی حصے میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی لیکن یہی ریگستان جو دن میں دوزخ کا نمونہ ہوتا ہے رات کو اچھا معلوم ہونے لگتا ہے اور صبح کے وقت اس کی رانق اور بڑھ جاتی ہے ہمارے نوبل کی شروعات سن سولہ سو گیارہ ایسی سے ہوتی ہے اس وقت پورا حجاز اور سارے عرب میں بتو اور ستاروں کی پوجہ کی جاتی تھی تمام عرب کا ہر قبیلہ قبیلے کا ہر آدمی بتو اور ستاروں کا پجاری تھا لیکن یہ عجیب بات ہے کہ وہ بتو اور ستاروں کو پوچھتے ہوئے بھی حشر اور نشر اور بدلے کے دن کے قائل تھے مردوں کو دفن کرتے تھے قبروں میں اونٹوں کو اس لیے زباہ کرتے تھے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ حشر کے دن اس اونٹ پر سوار ہو کر چلے جائیں گے وہ توحید کے قائل تھے خدا کو کائنات کا پیدا کرنے والا مانتے تھے بتو کو اللہ کے دربار میں شفاعت کرنے والا سمجھ کر ان کو پوجہ کرتے تھے صبح ہو چکی تھی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی مسکراتا ہوا آسمان ایسا روشن ہو گیا تھا جیسے حسینہ مسکرانے لگے اور مسکرانے سے اس کے چاند سے چہرے پر حسن کی لہرے دوڑ کر اس کے چہرے کو اتنا روشن کر دیں گی وہ حسن کا خزانہ بن جائے اس وقت مکہ کے ایک کونے سے بہت ہی ہلکی سریلی آواز پیدا ہوئی جو دھیرے دھیرے بڑھنے لگی اور بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی کی مکہ شہر کی گلی گلی کونچے کونچے میں اس کی آواز سنی گئی آج عربوں کی عید تھی بہت بہت سویرے جاگ چکے تھے اور آواز کو سن سن کر مرد اور بچے بہت الحرم کی طرف دوننے لگے مکہ کی گلی کونچے میں حل چل شروع ہو گئی اور لوگوں کے گروہ کے گروہ تیزی سے لپکتے نظر آنے لگے سریلی آواز ابھی تک بلند ہو رہی تھی بڑی لبھاونی آواز تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سریلہ باجہ بج رہا ہے لوگ شہر کے چاروں اور سے تیزی کے ساتھ بہت الحرم کی طرف دور رہے تھے وہ چمچماتے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور پیلے پٹ کے باندے ہوئے تھے وہ عربی لباز میں تھے بہت الحرام یعنی خانِ کعبہ بیچ شہر میں واقع تھا یہی وہ حرم شریف ہے جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی مدتوں تک یہ ایک خدا کے ماننے والوں کی پناہ گاہ تھی عبود پرستوں کے قبضے میں تھا عرب بڑی تیزی سے دور دور کر آ رہے تھے خانِ کعبہ کے چاروں طرف کھڑے ہوتے جا رہے تھے خانِ کعبہ کی عمارت پتھر اور چونے سے بنائی گئی تھی بڑی مضبوط اور شاندار عمارت چاروں طرف اونچے اونچے شاندار دروازے تھے خانِ کعبہ کے نیچے ایک گوہ تھا کوئے کی من پتھر کی اور دھن کچھ چھوٹا تھا یہی قواہ دنیا میں زمزم کے نام سے مشہور ہے کوئے کی من کے قریب قریب ادھر ادھر دو بڑے بُت تھے ان میں سے ایک بُت کسی خوبصورت عورت کی مورتی تھا ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پری کھڑی مسکرا رہی ہے اس بُت کا نام نائلہ تھا دوسرا بُت ایک بھاری بھر کم انسان کی شکل کا تھا ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پہلوان اپنے مقابلے کے آدمی کو چت کر کے خوش ہو رہا ہو اس بُت کا نام آصاف تھا تمام عرب ان ہر دو بُتوں کا احترام کرتے رہے اور ان کے سامنے آتے ہی سجدے میں گر جاتے رہے باجہ ابھی تک سوریلی آواز سے بج رہا تھا ایسا لگتا تھا جیسے حرم شریف کے اندر بج رہا ہو خانے کعبہ کے تمام دروازے اب تک بند تھے وجہ یہ تھی کہ عرب میں عام طور سے اور مکہ میں خاص طور سے قریش کا قبیلہ ہی سردار مانا جاتا تھا قبیلہ قریش کے سردار جناب عبد المطلب تھے ان کا انتقال ہو چکا تھا عبد المطلب کے دس بیٹوں میں سے صرف حمزہ، ابو طالب، ابو لہب اور عباس زندہ تھے باقی مر چکے تھے قبیلہ قریش نے ابو طالب کو اپنا سردار مان لیا تھا ان کا اتنا رعب تھا کہ کسی کو ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہ ہوتی تھی بیت الحرم کی کنجی انہی کے پاس رہتی تھی جب تک وہ دروازہ نہ کھولتے کوئی آدمی بیت الحرم میں داخل نہ ہو سکتا تھا جب عرب کے تمام قبیلے آ چکے تو ابو طالب اپنے بھائیوں کے ساتھ آئے ابو طالب نے آتے ہی دروازہ کھولا پہلے خود اندر گئے پھر بھائی اور قبیلے کے دوسرے لوگ اندر گئے پھر حرم پاک کے تمام دروازے کھول دیئے گئے اور عرب کے تمام قبیلے جھنڈ کے جھنڈ اندر داخل ہو گئے بیت الحرم کی عمارت اندر سے بھی بہت شاندار تھی اس کے ٹھیک بیچ میں بیت اللہ تھا اور بیت اللہ کے چاروں اور کالے پردے لٹک رہے تھے اوپر چھت پر ایک بہت بڑا بدھ رکھا ہوا تھا بڑی دراؤنی شکل کا کالے پتھر کا بنا ہوا اس کا نام حبل تھا جس کی پوجہ ہر ایک کے لیے ضروری تھی بیت الحرم میں اتنی بھیگڑ ہو گئی کہ تل دھرنے کی جگہ نہ رہی ہر قبیلہ اپنے اپنے چہتے بتوں کی اور دوڑا وہاں بت بھی سیکڑوں تھے الگ الگ جگہوں پر وہے لکھے ہوئے تھے عجیب عجیب شکلوں کے تھے کالے لال سفیج باجہ ابھی تک بج رہا تھا اب گھنٹے شنک اور جھانج بھی بجنے لگے تھے ہر بت پتھر کے چبوترے پر گڑا تھا اور ہر بت کے سامنے اس کا پجاری بیٹھا تھا تمام بتوں کے سامنے بہت سے لوگ سجدے میں پڑے ہوئے تھے ابو طالب، ابو لہب، حمزہ اور عباس خان کعب کی چھت پر چڑھ کر حبل کے سامنے جا پڑے تھے بت پرستی کا ایسا منظر شاید ہی کسی کی نظر سے گزرا ہے ابھی یہ لوگ سجدے میں ہی پڑے ہوئے تھے کی تیز ہوا کے جھوکے چلنے لگے ہوایں ریت کے ذروں کو اٹھا اٹھا کر اڑھانے لگی اب سورج نکل کر کچھ اچھائی پر آ چکا تھا دھوپ ہر چاروں طرف پھیل گئی تھی پر آج دھوپ میں وہ تہزی، وہ چمک اور وہ گرمی نہ تھی جو ہر دن ہوتی تھی بلکہ روز سے بھی زیادہ دھوپ پھیکی پھیکی سے لگ رہی تھی لوگوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور خاموش ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے ابھی یہ لوگ کھڑے ہی ہوئے تھے کی ہوا میں ایک تیزی آ گئی سبھی نے گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھا آسمان لال انگارہ ہو رہا تھا جیسے اس میں آگ لگ گئی ہو اور آگ کے شولوں نے اسے لال بنا دیا ہو لوگ حیرت اور ڈر سے آسمان کو دیکھنے لگے دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کا رنگ لال سیاہی میں بدلنے لگا بلکل اس طرح جس طرح آگ کے بعد دھوئے کے گول کے گول ماحول کو اندھیرہ بنا دیتے ہیں اس منظر کو دیکھ کر عربوں کے حواز جاتے رہے وہ ایک بار پھر اپنے بتوں کے سامنے سجدے میں گر گئے سبھی گھبرائے ہوئے تھے ڈرے اور سہمے ہوئے تھے پجاریوں نے تھوڑی بلند آواز سے کہا رو گڑ گڑاؤ بتوں کے پجاریوں خوب رو بتوں سے اس بلا کو دور کرنے کے لئے دعائیں مانگو رونے کی ایک عام آواز بلند ہوئی لوگ چیکھنے اور چلانے لگے رو رو کر بتوں کے اس بلا سے بچے رہنے کی التجائیں کرنے لگے ہوا اتنی تیز ہو گئی تھی کہ کھڑے ہوئے چھٹکا کھا کر گرنے لگے سورج جیسے چھپ گیا تھا دن رات میں بدل چکا تھا کوئی چیز نظر نہ آتی تھی ہوا کے تیز جو کے ریت کے ڈھیر لالا کر الٹ دیتے تھے ابو طالب اور ان کے بھائی جو خانے کعبہ کی چھٹ پر تھے چبوترے کے نیچے پڑے ہوئے تھے ابو لہب نہ جانے کیسے ان سے الگ ہو گیا ہوا نے اسے اٹھایا اور چھٹ سے نیچے گرا دیا اس نے خوفناک چیخ ماری پر اس کی آواز چیخوں کی آواز میں گم ہو کر رہ گئی مکہ پر کہرِ الٰہی نازل ہو رہا تھا بچے اور بوڑے سب کے سب چیخ اور چلا رہے تھے رو رو کر اپنے معبودوں سے التجائیں کر رہے تھے پر ان کے معبود پتھر کے تھے وہ کچھ سنتے ہی نہ تھے لوگوں کی گھبراہت بڑھ رہی تھی ان کے دل کانپ رہے تھے یہاں تک کیوہ چیخ چیخ کر رونے لگے خدا کو ان کی آواز پر رحم آیا تیز ہوا کے جھو کے کم ہونے لگے اندھیرہ چھٹنے لگا اجھالہ بڑھنے لگا تھوڑی ہی دیر میں ہوا تھم گئی گرد اور دھول چھٹ گئی سورت چمکنے لگا عربوں کی جان میں جان آئی وہ اٹھ کھڑے ہوئے ابھی یہ لوگ کھڑے ہی ہوئے تھے کہ پشچن کی اور سے ایک عجیب قسم کی روشنی اور چمک دیکھی لوگوں کی حیرانی بڑھ گئی اس سے پہلے انہوں نے ایسی روشنی نہ دیکھی تھی اور نہ ایسی چمک ابھی یہ حیران ہی ہو رہے تھے کہ ایک بڑھے نے بلند آواز سے کہا اے شریف عربو تم نے اس روشنی اور چمک کو دیکھا آؤ میں تمہیں بتاؤں کی کیا بات ہے سب لوگ اس طرف دوڑ پڑے بڑھا ایک اونچے چبوترے پر بیٹھ کر کہنے لگا سب خاموش ہو جاؤ ایسے خاموش کی میری کمزور آواز تم میں سے ہر آدمی سن سکے خاموشی کے ساتھ سب اس بڑھے کو تادمے لگے اس بھی جبو طالب اور ان کے بھائی بھی خانے کعبہ کی چھت سے اتر کر بڑھے کے قریب آکھڑے ہوئے اس وقت بیت الحرم میں مرگٹ جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی ہر آدمی چپچاپ کھڑا بڑھے کو دیکھ رہا تھا ابو لہب جو خانے کعبہ کی چھت سے نیچے لڑک گیا تھا اس کے پاؤں میں چھٹ آ گئی تھی وہے بھی لنگڑاتا ہوا چل کر ابو طالب کے پاس آ کھڑا ہوا اور بڑھے کو غور بھری نظروں سے دیکھنے لگا موسیقی 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 موسیقی